موسیقی 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 تو گائز اس طرح سے آپ نے پٹیاں لے لینی ہے اور تھوڑی سی چوڑی کاٹنی ہے کیونکہ ہمیں جو ڈوری ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ چاہیے یہ ہے جی میرے پاس پیپر ٹیکن پیپر ٹیکن میں نے لے لیا ہے جی چار انچ اس کی چڑائی ہے اور ساڑھے چھ انچ اس کی گہرائی ہے اور میں نے اس کو تھوڑی سی وی شیپ کی ہے اور تھوڑی سی راؤنڈ وی ہے یہ اگر سٹریٹ ہوگی تو وہ یہ اس کی شیپ آئے گی لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو راؤنڈ کیا ہے کیونکہ یہ ذرا اچھی لگتی ہے اور ایریٹیٹ نہیں کرتی تو سترہ انچ میں نے اس کی لمبائی لے لی ہے گلے کی اور اس کی جو میں نے سلیٹ بنانی ہے وہ تقریباً پونہ انچ میں نے اس کی جو سلیٹ کا نشان لگا لیا اب مجھے اس کا جو اس کو ابھی کٹ نہیں کرنا بیکس میں نے اس کو پہلے سے اس کا جو ایک پیٹرن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس طرح سے ہم نے نوک والا ایک پیٹرن ڈراؤ کرنا ہے جس کا سکیلپ جو ہے وہ اندر کی سائٹ پہ ہوگا تو اس طرح سے آپ نے ایک چھوٹا سا جس لائک لیف کا جو باہر کا شیپ ہوتا ہے آپ نے وہ ڈراؤ کر لینا ہے اور اس طرح نوک والی آپ نے اس کی شیپ جو ہے وہ لیف کی بنا لینا نہیں ہے اور اس طرح سے اندر کی طرف رکھیں نوکیں اس کی باہر آنی چاہیے بہت زیادہ گہرائی میں نہیں آنی آنی چاہیے اگر آپ گہرائی میں بنانا چاہتی ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن میں بہت زیادہ اس کو ڈیپ نہیں رکھ رہی اب میں نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے پیپر ٹیکن کی اور اس کا جو نیک ہے وہ بھی میں اس کو اسی طرح سے کٹ کر لوں گی جس طرح سے میں نے ڈراؤ کیا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر کے اپنے فیبرک پہ پیسٹ کر لینا میں نے اس کو فیبرک پہ پیسٹ کر کے اس کو گلو کے ساتھ اچھی طرح سے پیسٹنگ کر دی ہے اب میں نے اس کو لگا لیا ہے جی اپنی شرٹ پہ اور آپ کا جو جو پروسیجر ہے آپ نے وہ دوار سے دیکھنا ہے ڈوری کو ہمیشہ بنا کے آپ تھوڑا سا اس کو ٹویسٹ کر لیا کریں تاکہ وہ ڈوری اچھی طرح سے گول ہو جائے اچھا جی ہے میں نے اس کے نیچے پٹی لگانی ہے اور جو چھوٹی ڈوری ہے وہ دیکھ لیجئے میں نے کس طرح سے اٹیچ کرنی ہے جو چھوٹی والی ڈوری ہے اس کو میں بلکل سٹارٹ میں ہی اس کے اندر اٹیچ کر دوں گی لائک اس طرح سے تو آپ نے بھی اسی طرح سے اس کو بنانا ہے اب میں نے اس کی جو ڈوری ہے چھوٹی والی جو ڈوری ہے وہ میں نے اس کے اندر سلائی کر دینی ہے اور اس کو سلائی کر کے بلکل پٹی کے اوپر میں نیچے تک لے جاؤں گی اور اسی طرح سے جو میری لمبی والی ڈوری ہے اس کو میں بلکل اٹیچ کروں گی تو اس طرح سے آپ نے جو لمبی والی ڈوری ہے اس کو آپ نے اس کو بلکل اینڈ پہ اس طرح سے اس کے اندر آپ نے رکھ کے لگا دینا ہے جس لائک دس اور اب آپ نے اس کو پورے سلٹ کو سلائی لگا کے بند کر دینا جس طرح سے میں نے اس کو یہاں پہ ختم کر دیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈوری اوپر ہے اور ایک نیچے ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے جو اوپر والی ڈوری ہے اس کو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ اس طرح سے ایک میں نے جو موتی اس میں لیا ہے اور وہ میں اس میں لگا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کے جو میں نے نوکوں والا ایک سکیلپ ٹائپ لیف جو ڈرو کیا تھا ہاف وہ میں نے اس کے اوپر ایک پورا لیف جو ہے وہ آپ کو اس کی شیپ نظر آئے گی اور نوک کے اوپر آپ نے اس طرح راؤنڈ بنا کے اس میں ایک جو موتی لگا دینا ہے آپ چاہیں تو اس میں آپ گول موتی بھی لگا سکتی ہیں لیکن مرحب جو موتی پڑے ہوئے تھے تو لیف والا ڈیزائن تھا تو اس لئے میں نے اس میں ایک ایک جو موتی جو ہے وہ لگا دیا ہے تو اسی طرح سے آپ نے سارے ہی لیف اس طرح سے تیار کر لینا ہے اب یہ دیکھیں ایک پروپر لیف کی جو ایک شکل ہے وہ بن چکی ہے اسی طرح سے میں نے سارے جو موتی جو ہیں وہ ان کی نوکوں کے اوپر اس طرح سے اٹیچ کرنے ہیں سوئی کے ساتھ بہت ایسی لیے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو پورا جو ہے بنا لینا ہے اب ایک سائٹ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم پھر نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلیں گے کہ ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے تو اس کو آپ نے دوری کو یہاں پہ کٹنا ہی کرنا بلکہ لاسٹ والا لیف بنا کے اور اس کو گلے کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائی کر دینا تو دیکھیں میں نے اس کو گلے کے ساتھ بلکل سلائی کر دیا اچھا جی اب ہماری باری آتی ہے لمبی والی دوری کی جو کہ ہم نے بلکل اینڈ پہ اٹیچ کی تھی اب اس کو ہم نے رائٹ سائیڈ پہ لگانا شروع کرنا ہے اور اس کا جو سکیلپ ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ بنانا ہے آپ نے نشان لگا لینا ہے پوری پٹی پہ کہ آپ کو کتنے سکیلپ اس میں چاہیے نہ بہت زیادہ چھوٹے ہوں نہ بہت زیادہ بڑے ہوں اور میک شور کر لیجئے گا کہ اس کے جو سکیلپ ہیں وہ ہمارے گلے کے حساب سے ہی ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بڑے لگ رہے ہو یہ چھوٹے لگ رہے ہو تو اسی حساب سے آپ نے اس کو جو ہے چلیں گے رائٹ سائیڈ کی پٹی کے اوپر رائٹ سائیڈ کے گلے کے اوپر وہاں پہ بھی ہم نے اسی طرح سے جس طرح کہ ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ سکیلپ بنایا تھے اس طرح سے ہم نے ان کو بنا لینا ہے اور ان کو ایک پروپر لیف کی شکل ہم نے دے دی ہے اب یہ ہمارا سارا جو نیک ہے وہ ریڈی ہو جکا ہے اب ہم نے اس کو مزید ایمبلش کرنے کے لیے آپ چاہیں تو ان میں بٹنز لگا سکتے ہیں جو کہ اسی ٹائپ کے آپ بٹنز لے لیں کچھ اور اگر چاہیں تو آپ اس میں کچھ اور بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہو جیسے آپ کو اچھا لگے تو میں اس میں تھوڑے سے میرے پاس اس طرح سے لیس کے ساتھ میں نے شیشے کٹنگ کیے ہوئے تھے تو میں نے وہ اس میں لگا دیئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں تین اچھے لگ رہے ہیں یا ایک اچھا لگ رہا ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا جی تو کیسے کیسے لگا آپ کو میرا آج یہ ڈیزائن تو امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ